موسیقی بنے رہی ہے ہماری ویڈو میں لاش تک اس سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے اور آپ ہمارے نسخوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو آپ کا زیادہ سمینہ لیتے ہوئے چلیے چلتے ہیں سیدھا ویڈو کی طرف تو دوستو اگر علاج کرنے سے پہلے کسی بیماری کے اسب باب اس کی علامات کا صحیح علم ہو جائے تو علاج کرنے میں کافی مزا آتا ہے اور علاج کارامت بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائیویٹیز کے اس کی ہے سب سے پہلے اس کے وجوہات یعنی کن کن وجوہات کے تحت یہ ہوا کرتا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں اس مرض میں پیشاب میں شکر کی مقدار زیادہ آنے لگتی ہے اور پیشاب بھی زیادہ آنے لگتا ہے بن کراس یعنی جس کو انگلیش میں پین کراس کہا جاتا ہے وہ ایک گلٹی پیٹ میں ہوا کرتی ہے اس کی رت تو بس ایک گزہ کے شکر جسم میں حضم ہوتی ہے اسی گلٹی کی خرابی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے کبھی جگر کی خرابی سے بھی زیابی تیس پیدا ہو جاتی ہے یعنی شگر کبھی جگر کی خرابی سے بھی ہو جاتا ہے تو دوستو اب اس کے علامات کے بارے میں بات کر لیتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں پیشاب میں جب شکر زیادہ مقدار میں آنے لگتی ہے پیاس کی زیادتی موہ خوشک پیشاب کا بار بار آنا جلد خوشک اور خردری ہو جاتی ہے فوڑے فنسی اور خجلی کی شکایت زیادہ ہوا کرتی ہے بھوک کی زیادتی مریض زیادہ خانہ کھاتا ہے لیکن دن بدیر کمزور اور لاغیر ہو جاتا ہے صحیح تشخیص پیشاب کی جانچ سے ہو جاتی ہے اس کی جانچ لیبورٹری میں کسی اچھے پیتھولوجس سے کرائیں آج کل ہر ڈاکٹر اور ہر مریض گھر بیٹے اس کی تشخیص بہ آسانی کر سکتا ہے اس کے لیے ڈائسٹکس کی بتی آتی ہیں جن سے گھر بیٹے دو منٹ میں پیشاب میں شکر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے پیشاب کی جان اچھ کے بارے میں بھی بھی انشاءاللہ پھر کبھی ویڈو بنائیں گے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تو دوستو اب اس کے نسخے کی طرف چل لیتے ہیں یہ کافی آسان نسخہ ہونے والا ہے کافی سستا نسخہ ہے اور انشاءاللہ چالیس دن کے ہی استعمال سے آپ کو پہلے دس دن میں ہی فرق تو پہلے دس دن میں ہی دیکھ جائے گا لیکن چالیس دن کے لیے استعمال سے لے کر تین مہینے تک آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی آئرودیک شوپ سے آسانی سے ایویل 50 گرام سنا مکی لینی ہے 50 گرام آپ کو لینا ہے ماجود سبز اور 50 گرام گل انار یعنی انار کے فول آپ کو 50 گرام لینی ہے اور 50 ہی گرام لینی ہے آپ کو مائی یہ چار چیزیں ہیں ویڈو میں دیکھ رہی ہوں گے آپ کو کسی بھی آئرودیک شوپ سے یہ چاروں چیزیں بلکل ہی ہیں آسانی سے مل سکتی ہیں آسانی سے ایویلیبل ہو سکتی ہیں تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ ان سب چیزوں کو مکسر میں ڈال کے بالکل گرینڈ کرنا ہے باری گرینڈ کرنا ہے آپ اس کو اور گرین� بعد آپ اس کو کسی ششے میں محفوظ کرنے اب آپ کے دبا تیار ہے اب اس کے استعمال کی بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس کا استعمال ایک چمت صبح کھالی پیٹ جام ان کے جوس کے ساتھ آپ اس کے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ آپ کی شگر نورمل ہو جائے گی اور آپ مجھے دعا دیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈو میں اسلام علیکم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی شہرِ آرِ رمتا